موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النمین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتین و حضرات یہ سورہ آل عمران کی آیت باون ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی یعنی اللہ تعالی نے ان کا تعرف کراتے کراتے یہ اسلوب اختیار کیا کہ ان کی زبان سے ان کی دعوت پیش کر دی انہوں نے یہ بتایا کہ میں اللہ کی ایک بڑی نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں میں تمہارے سامنے بعض حقائق سے پردہ اٹھانے والا ہوں وہ چیزیں جو دین و شریعت کا اصل موضوع ہیں ان کی حقیقت تم پر واضح کر دوں گا لیکن میری دعوت وہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو رسول کی حیثیت سے میں اللہ کا نمائندہ ہوں جو بات میں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں اس کو مانوں اور یہ بات یاد رکھو کہ اس کے سوا میری کوئی دعوت نہیں ہے کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اس کی بندگی کرو حازہ سراتم مستقیم یہی سیدھی راہ ہے یہاں سے بات ختم ہوئی تھی اب اس کے بعد قرآن مجید بیان کرتا ہے فَلَمَّا حَسَّئِسَ مِنْهُمُ الْكُفْرِ یعنی اب یہ قرآن کا خاص انداز ہے ایک پوری داستان اس نے حصف کر دی یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ ایک تقریر تو نہیں فرمائی تھی یہ مختلف تقریروں کا خلاصہ ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے اس کو بیان کرنے کے بعد یہ حصہ حصف کر دیا کہ پھر دعوت پیش کی گئی بہت سے مراحل آئے بہت سے معاملات ہوئے یہاں تک کہ ایک لمبے عرصے تک یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب مسیح عیسیٰ ابن مریم نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ اب آمادہ انکار ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ نہیں مانے گی فَلَمَّا حَسَّ عِسَ مِنْهُمُ الْكُفْرِ جب عیسیٰ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ اب انکار ہی کر کے رہیں گے یہ درپے انکار ہیں یہ اب انکار سے ہٹنے والے نہیں ہیں تو اس موقع کے اوپر قَالَ مَنْ أَنْسَارِي إِلَى اللَّهِ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپنے قریبی لوگوں کو یہ دعوت دی کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددکار ہوتا ہے یعنی اپنی قوم کی طرف سے کفر کو محسوس کر لینے کے بعد اس سے بھی اندازہ کر لیجئے کہ انکار کے تو کئی مراحل آئے ہوں گے یعنی انہوں نے بات نہیں مانی ہوگی بات سے گریز کیا ہوگا ان کے مذہبی پیشواؤں نے ترہ ترہ کے بہانے تراشے ہوں گے الزامات لگائے ہوں گے یہ ساری داستان انجیل میں بیان ہوئی ہے معلوم ہو جاتی ہے گروہ اور فرقے کم و بیش وہی تھے جو ہمارے ہاں ہیں مثال کے طور پر آپ جگہ جگہ انجیل کو اگر پڑھیں تو اس میں دیکھیں گے کہ فریسیوں نے یہ کہا یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فریسیوں تو یہ فریسی کون ہے یہ بالکل اہلِ حدیث ہے یعنی ہمارے ہاں اہلِ حدیث نکتہ نظر کے لوگ ہیں جس طریقے سے وہ روایتوں کے ساتھ تمسک کرتے ہیں اور شریعت کے ظاہر کو بڑی اہمیت دیتے ہیں جس کی ایک مثال خود ظاہریہ کا نکتہ نظر ہے جس کے ایک بڑے جلیر القدر امام ابن حضم ہوئے ہیں تو یہ نکتہ نظر کم و بیش ان کا تھا اسی طریقے سے ہمارے ہاں جس طریقے جب فقی لوگ کہتے ہیں اہناف ہیں شوافے ہیں ان کے جو بڑے بڑے نمائندے تھے وہ فقی ہی کے لفظ سے تعبیر کیے گئے ہیں انجیل میں بھی ان کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے ان کو بلائے جاتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو روایتوں کے منکر تھے یعنی تیڈیشنلس نہیں تھے بلکہ اپنی کوئی تعبیر پیش کرتے تھے ان کے لیے صدوقی کا لفظ آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہی نمائندے ہیں جو ہر دور میں پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اگر آپ اس پہ گور کر کے دیکھیں تو اس میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کسی چیز کے اندر اتریں گے اس کی حکمت دریافت کریں گے اس کے باہمی ربط کو محسوس کریں گے چیزوں کو ظاہر سے اٹھا کر اس کی حقیقت کی طرف لے جائیں گے ان کے باہمی ربط سے پورے نظام کو سمجھیں گے ہمارے ہاں اس کی نمائندگی مثال کے طور پر شریعت کی تعبیر کے بڑے بڑے لوگوں میں سے امام و حنیفہ اور امام مالک کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاں ظاہر الفاظ بڑی اہمیت اختیار کر لیتا ہے اور وہ چیزوں کو اجزاء میں بھی قبول کر لیتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کے باہمی ربط اور حکمت کو سمجھ کے قبول کریں تو اس کی نمائندگی ہمارے ہاں امام شافعی امام دن ہنبل کرتے ہیں یعنی یہ چیز ہے جو انسانی فطرت کے لحاظ سے اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر خواست کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے تو بھی ہو سکتا ہے جو ہمارا نکتہ نظر ہے لیکن عوام کا مذہب اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کوئی سیاسی عوامل کام نہ کرے تو زیادہ ترہل حدیث ہو یعنی یہ چیز کچھ انسان کے معاملاتی سے متعلق ہے ایسی ہی واقع ہوئی ہے یہ آپ دیکھئے نا کہ اس وقت کیا صورتحال ہوئی کہ ہنفی مذہب کو بڑے پیمانے پر تائید حاصل ہو گئی اباسی اور انوی خلافت انوی خلافت کے بعد پیدا ہوا لیکن اباسیوں کے بڑی تائید حاصل ہو گئی اور اباسیوں کی تائید ہی نہیں حاصل ہوئی اس کے بعد عثمانیوں کی تائید بھی حاصل ہو گئی تو سیاسی لحاظ سے گویا ایک بہت بڑی سلطنتیں ہیں جو پشت پناہ ہی کرتی رہی اس سارے قاضی انہی کے مقرر کیے گئے چیف جسٹس انہی کے ہاں سے انتخاب کیا گیا تو یہ معاملات ایک لمبے عرصے تک صدیوں تک جب اس طرح چلتے رہے تو اس کے نتیجے میں یہ مذہب زیادہ مقبول ہو گیا زیادہ لوگ ہنفی قرار پائیں ورنہ اگر لوگوں کو بالکل عام طریقے پر چھوڑ دیا جائے تو جو میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے وہ معاشرے کی تصویر بن جائے گی یہ کچھ انسان کی فطرت کا معاملہ ہے تو یہ تمام گروہ وہاں بھی موجود تھے اسی طرح موجود تھے ان کے نام مختلف تھے وہاں آپ کو صدوقی کا نام ملے گا وہاں آپ کو فریسی کا نام ملے گا وہاں آپ کو فقیہوں کے لفظ کے ساتھ سیدنا مسیح علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں مذہبی پیشواہ ان کے ان کے علماء ان کے سردار ان کے رویے سے سیدنا مسیح علیہ السلام نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب ان پتھروں میں جوک نہیں لگائی جا سکتے یہ اب انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اس موقع پر انہ نے اپنے ساتھیوں سے مدد چاہی کہ اللہ تعالیٰ آگے کے مراحل میں پیغمبر یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میری قوم نے انکار کا فیصلہ کر لیا یعنی وہ کفر پر قائم ہو گئی اس طرح لوگ ایمان پر قائم ہوتے ہیں اس طرح کفر پر قائم ہو گئی سب لوگوں نے اور سب لوگوں سے مراد بہی یعنی پہلے مرحلے میں تو بڑے بڑے لیڈر مذہبی پیشوا یہی فیصلہ کریں گے اس کے بعد پھر عوام فیصلہ کرتے ہیں تو جب پیغمبر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ صورت پیدا ہو گئی اس لئے دیکھئے بڑا ہی لطیف لفظ استعمال کیا ہے فَلَمَّا حَسَّ عِسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ یعنی ابھی وہ نوبت ہو سکتا ہے نہ آئی ہو کہ اللہ کے نزدیک بھی یہ کفر اب قابل سزا ہو گیا اس میں ابھی شاید کچھ وقت باقی ہو لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام کے اپنے احساس کو اسی لفظ سے تعبیر کیا جب مسیح نے محسوس کیا یعنی جب انہیں یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ میری قوم کے ماننے کا کوئی امکان نہیں میری قوم کے لیڈروں کو اب اسی راستے پر رہنا ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہیں کھڑے رہیں گے اس کفر پر جب وہ آ گئے ہیں اس موقع کے اوپر پیغمبر یہ محسوس کرتا ہے کہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس علاقے سے عجرت کرنے کے لیے کہہ دیا جائے ممکن ہے کسی اور قوم کے پاس جا کر دعوت پیش کرنے کے لیے کہہ دیا جائے جس طرح مثال کے طور پر رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوا یعنی آپ کو آخری مرحلے میں جب یہ محسوس کر لیا گیا کہ قوم کے سردار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ مختلف قبائل کے سامنے اپنی دعوت پیش کر دیں یعنی قریش سے ہٹ کر آپ مختلف قبائل کے سامنے جائیں اور اپنی دعوت پیش کریں چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ پھر مناہ میں رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مختلف قبیلوں کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور یہ کہا کہ اگر تم مجھے پناہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ اور میں تمہارے ہاں آ کے اس دعوت کا کام کروں تو کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو تو یہ بات بھی ہو سکتی تھی یعنی امکانات ہیں مختلف نویت کی یا جس طرح کا معاملہ مثال کے طور پر سیدہ ابراہیم کے معاملے میں پیش آیا کہ انہوں نے جب اپنی قوم پر حجت تبام کر دی اور اپنی قوم کو چھوڑ کر وہ نکلے تو انہیں ایک دوسرا مشن دے دیا گیا کہ اب وہ اپنی اولاد کے ایک حصے کو فلسطین میں آباد کریں ایک حصے کو جزیرہ رماعی عرب میں آباد کریں وہاں اللہ کا ایک مابت بنائیں جس طرح کہ انہوں نے بعد میں کیا تو یہ سارے مراحل ہیں جو کسی بھی پیغمبر کو اپنی قوم پر حجت تمام کر دینے کے بعد پیش آ سکتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا تو اس مرحلے کو محسوس کر کے یہ مرحلہ ہے جس کو پیغمبروں کی دعوت میں ہجرت اور برات کا مرحلہ کہتے ہیں یعنی اب قوم کو چھوڑنے کا وقت آ رہا ہے چھوڑنے کی صورت کیا ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ واضح نہیں کرتے جو راچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ان الفاظ میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اِمَّنَ تَوَفِيَنَّكَ وَنُّرِيَنَّكَ ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفاق دے دیں اور ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم کرنے والے ہیں وہ آپ کو آپ کی آنکھوں سے آپ کے سامنے دکھا دیں یعنی یہ دونوں امکانات سامنے رکھ دیا جاتے ہیں تو یہاں سیدنا مسیح علیہ السلام بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ صورتحال کوئی بھی ہو سکتی ہے جس میں مجھے حیرت کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے کسی اور قوم کے سامنے دعوت پیش کرنے کی بھی ہدایت کی جا سکتی ہے خود بنی اسرائیل کے مرکز سے رکل کے یروشلم تو برکز ہے نا ان کے مذہبی پیشواں ہیں دوسرے لوگ ہیں کسی اور جگہ جانے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے یہاں تو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ لوگ آمادہ انکار ہیں اپنے کفر پر جمع ہوئے ہیں یہ اب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو محسوس کر کے انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو یہ کہا ہے من انساری اللہ یعنی اگر آپ مجھے اللہ کی راہ میں کہیں نکلنا پڑا تو تم میں سے کون میرا مددگار بنے گا یعنی اس موقع پر پیغمبر اپنے ساتھیوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب آپ بتائیے کہ کون اس راستے میں میرا مددگار بنے گا یہاں کچھ الفاظ ہیں بڑے اہم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معاملے میں صحیح نکتہ نظر اگر واضح رہے تو پیغمبر کس طریقے سے اپنے ساتھیوں سے مطالبات کرتے ہیں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی اور ہمارے ہاں خاص طور پر پچھلے زمانے میں جو بعض اسلام کے نام پر مذہبی تحریکیں اٹھی ہیں انہوں نے بعض مطالبات کی ہے لوگوں سے اس سے یہ بات بھی بالکل مبرن ہوگی کہ پیغمبر کا انداز کیا ہوتا ہے دیکھئے ایک چیز ہے ایمان لانے کی دعوت دینا یہ تو پیغمبر اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی دیں گے ان کی دعوت ہم تک بھی پانچی اللہ کو مانو اللہ کے فرشتوں کو مانو اللہ کی کتابوں کو مانو قیامت کے دن کو مانو یہ دعوت تو کسی خاص گروہ سے مطلق نہیں ہوتی ہر انسان کے لئے عام ہے مشرق میں مغرب میں ہر دیگا پیش کی جائے گی اخلاقیات میں پیغمبر جس چیز کے اوپر انسانوں کو قائم کرنا چاہتے ہیں نفوس کا تسکیہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے نفس کی تہذیب کرنا چاہتے ہیں ہمیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں اخلاقی لحاظ سے ایک بلند تر مرتبے پر لے جانا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں بھی وہ ایک واضح دعوت دیں گے پیش کریں گے خرمت حلت کا معاملہ بھی کسی خاص گروہ کے ساتھ مطلق نہیں ہے اس میں بھی تیبات حلال ہوں گے خبائص حرام ہوں گے اسی طرح وہ چیزیں جو اللہ تعالی نے گنوا دی ہیں کہ اخلاقیات کے معلے میں ممنوع ہیں مثلا یہ بتا دیا ہے کہ فواہش ممنوع ہے یہ بتا دیا ہے کہ حق تلفی بنا ہے یہ بتا دیا ہے کہ کسی کی جان مال عبرو کے خلاف زیادتی ممنوع ہے یہ بتا دیا ہے کہ شرک ممنوع ہے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے نام پر دین بنا کے پیش کرنا اپنی طرف سے دین کی کوئی بات کہنا یہ ممنوع ہے تو تمام ممنوعات بھی سی طرح بتائیں گے لیکن پیغمبر ایک دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے یہ دعوت پیغمبر تنہا پیش کرتا ہے یعنی اس دعوت میں وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا اس کی اپدا یہاں سے ہوتی ہے پھر کسی مرحلے کے اوپر اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ کیا ہے وہ مطالبہ وہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا ہے آپ نے پڑا ہوگا تاریخ میں یہ ایک دعوت کی تھی آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کی سب سے پہلے مخاطب وہی تھے تو اس میں آپ نے فرمایا تم میں سے کون میرا ساتھی اور میرا بھائی بن کے اس کام میں میرا شریک ہونا چاہتا ہے یعنی اب یہ دعوت اطاعت نہیں ہے پیغمبر اپنی نبوت کے لیے اپنے آپ کو ماننے کے لیے جو دین وہ لے کر آتا ہے مطالبہ کر رہا ہے نواز پڑھنی ہوگی روزہ رکھنا ہوگا آج کرنا ہوگا نیکی اور خیر کو اختیار کرنا ہوگا پورا تولنا ہوگا دیانت سے کام لینا ہوگا والدہین کی خدمت کرنی ہوگی ان سے اس نے سلوک کرنا ہوگا یہ ساری چیزیں تو دین ہیں ان کا تو وہ مطالبہ کرے گا اس میں سے کچھ فرائض ہوں گے جن کے بارے میں کہے گا کہ ان کو پورا کرو اگر پورا نہیں کرو گے تو معاقصہ ہوگا اسی طرح سے کچھ چیزیں مستحبات ہوں گی جن کو وہ ترغیب کے اسلوپ میں بیان کرے گا تو یہ سب تو دین ہے یہ ذریعہ بیعث نہیں جو دعوت وہ لے کر اٹھتا ہے جو پیغام وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اس میں بھی تو مدد کی ضرورت ہے اس میں بھی نصرت کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ کیا تعبیر اختیار کرتا ہے تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ حضور نے اس کے لیے اخی و صاحبی کی تعبیر اختیار کی یعنی کوئی سب اطاعت کی بیعت نہیں لی لوگوں سے یعنی ان سے یہ مطالبہ نہیں گیا میرا بھائی کون بن کے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے یعنی تمہارے پاس انتخاب ہے دین تو تم نے مان لیا وہ پیش کر دیا گیا لیکن تم میں سے وہ کون لوگ ہیں کہ جو میرے صحابی بن کے میرے ساتھی بن کے میرے بھائی بن کے میرے ساتھ کھڑے ہوں چنانچہ جو لفظ صحابہ ہے اس سے یوں ہی نہ گزر جائیے یہ اس پورے تعلق کو واضح کر دیتا ہے یعنی کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ ہم آپس آتی ہیں آپ کے ساتھ ہم تعاون کریں گے تو تعاون یعنی ساتھی دوست بھائی کیا کرتا ہے وہ کوئی سم اطاعت کی بیعت نہیں کرتا دیکھ یہ پیغمبر کی پیغمبر کی حیثیت سے سم اطاعت کے تو سپا بند ہے جب وہ اللہ کے نبی کی حیثیت سے ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو وہاں تو ہم سب کا کام یہی ہے کہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا سمینا بات آنا انہوں نے کہا نواز پڑھو ہم نے کہا سمینا بات آنا انہوں نے کہا روزہ رکھو ہم نے کہا سمینا بات آنا لیکن اپنی دعوت کے لیے وہ جب لوگوں سے تقاضہ کرتے ہیں تو یہ تقاضہ کرتے ہیں مساحبت کا تقاضہ اخوت کا تقاضہ ایک بھائی کی حیثیت سے ساتھ چلنے کا تقاضہ تو حضور کے ساتھیوں کے لیے یہ لفظ گویا تاریخ کا حصہ بن گیا یہ صحابی کا لفظ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پھر دوسرا لفظ سامنے آیا نسرت یعنی مدد کرنا تو یہاں پھی دیکھئے سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا مطالبہ کیا اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں سے انہوں نے مطالبہ کیا من انساری الاللہ یہ اللہ کی راہ ہے ممکن ہے اس میں اب کوئی ایسا مرحلہ پیش آئے کہ جس میں میں نکل کھڑا ہوں مجھے تو بھارا نکلنا ہے وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے اس موقع کا کہ انہی زاہبن الاربی سیہدین میں تو اپنے رب کی طرف رکھتے سفر بھاند کے نکل کھڑا ہوا وہ میرے لئے راہ کھولے گا اس موقع کے اوپر انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نسرت کا لفظ ہے کون میرا مددگار بنتا ہے کون میرے لئے کچھ کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے تو یہاں بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا کوئی اور مطالبہ نہیں کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ کون میری ہر بات کے سامنے سر جھکانے کے لئے تیار ہے جو حکم میں دوں گا اس کو ماننا ہوگا کچھ بھی نہیں کہا وہاں کہا کون میرا بھائی اور کون میرا ساتھی بنتا ہے یہاں انہوں نے کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے یہی الفاظ اس کے لئے استعمال کیے تو ان کے جو شاگرد تھے ہماری جن کے لئے لفظ آیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھی یہ لفظ جو ہے یہ غالباً عبرانی سے عربی زبان میں آیا ہے لفظ حواری قرآن مجید نے اس کو لے لیا ہے اس کے معنی قریب قریب وہی ہیں جو ہمارے ہاں لفظ انسار کے ہیں انسار کا لفظ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوا ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دوسرے مرحلے میں قبول کر لیا اور پھر یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں آپ ہمارے علاقے میں آجائیں آپ یسرب ہجرت کر کے آجائیں ان کے لئے قرآن مجید نے یہی لفظ انسار اختیار کیا ہے تو یہ کم و بیش اسی مفہوم کا لفظ ہے یعنی آپ اس کو اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں حامی ناصر مددگار یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ معاملہ انتخاب کا ہے آپ نے ساتھ آنے کا فیصلہ خود کرنا ہے دین کا لازمی مطالبہ نہیں ہے یہ پوچھا جائے گا کہ کون مددگار بنتا ہے لفظ بھی مددگاری ہے جس کا جی چاہے وہ اس راہ کو اختیار کر لے تو یہ پوچھا انہوں نے کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے ان لوگوں نے یہ کہا یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان خاص شاگردوں کے لئے ہواری کا لفظ استعمال ہوا ہے جو آپ پر ایمان لائے ہر قسم کے سرد گرم حالات میں آپ کے مدد کی اور پھر یہی لوگ ہیں کہ جو آپ کی دعوت کے نقیب بن کر بنی اسرائیل کی ایک ایک بستی میں آپ کے بعد پہنچے یعنی یہ جو رومیوں تک پھر دعوت پہنچی ہے وہ انہی کے ذریعے سے پہنچی ہے پھر یہ بستیوں میں پھیل گئے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پھر پوری قوم کے سامنے عمومی دعوت رکھ دینے کا مرحلہ آ گیا ہے یعنی پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں وہ جرشلم میں آئے ہیں اور وہاں آ کر انہوں نے فریسیوں فقی ہوں اور بڑے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت رکھی ہے یہ دوسرا مرحلہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اب آنے والا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اس میں ایک اور لطیف پہلو یہ ہے کہ انہوں نے جو جملہ بولا وہ یہ تھا کہ من انساری اللہ یعنی کون اللہ کے راستے کی طرف جانے میں میرا مددگار ہوتا ہے یہ پورا جملہ بولا تھا انہوں نے من انساری اللہ میں اللہ کے راستے کی طرف جا رہا ہوں اگر میں اس راستے کے اوپر چلتا ہوں اس میں میرا پروردگار جو حکم دے گا جو ہدایت کرے گا ظاہر ہے وہ اس کی راہ ہوگی میں اس پر چلنے کا فیصلہ کر چکا ہوں مجھے جانا ہے اب کون اس راستے میں میرا مددگار بنتا ہے ہواریوں کا جواب یہ نہیں ہے انہوں نے کہا نہنو انسار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار یعنی انہوں نے درمیان کے سب مرحلے اٹھا دیئے یہ آپ اس کی بلاغت کا اندازہ نہیں کر سکتے کیا ہے یعنی مسیح علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ اب جس مرحلے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں اس میں میرے مددگار بن کے کھڑے ہوں میرے مددگار بن کے کھڑے ہوں اور میں اللہ کے راستے کی طرف جا رہا ہوں اس میں ان کی طرف سے جس آمادگی کا اظہار ہے جس طریقے سے وہ بات کو واضح کر رہا ہے وہ اپنی جگہ الگ جو جواب انہوں نے دیا ہے یہ جواب جو ہے اس نے تو گویا سارے مراحلی درمیان میں سے ختم کر دی خود معاملے کو پروردگار تک پہنچا دیا اللہ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم ہیں اللہ کے مددگار انہوں نے کہا تھا میں اللہ کے راستے کی طرف جا رہا ہوں کون میرا مددگار بنتا ہے انہوں نے کہا آپ کی مدد خدا کی مدد ہم حاضر اگر اللہ کے دین کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے تو نہ ہنو انسار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار آمننا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے یا وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم مدد کے لیے کیوں نہ اٹھیں ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں وشت بیاننا مسلمون اور آپ گواہ رہیے کہ ہم صرف گندہ ہیں ہم نے اپنا سر چکا دیا ہوا ہے ہم تیار ہیں اس معاملے کے لیے ہم بالکل آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہیں ادنا تردد بھی اس میں نہیں ہوگا یہ جواب بھی بڑا غیر معمولی ہے اور اسی نویت کا جواب وہ ہے جو سیدنا مہاز نے دیا تھا انسار کے بعد دوسرے لیڈروں نے دیا تھا یعنی رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا ہے مہارکہِ بدر میں اترنے سے پہلے تو آپ نے دو تین مرتبہ سوال کیا اور سوال اس انداز سے کیا کہ لوگ اگر پیچھے اٹھنا چاہیں تو ہڑھ دیں جو پیغمبروں کا عام طریقہ ہوتا ہے ایک بڑا نازک مرحلہ تھا اس وقت قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر اس چھوٹی سی بستی کو اُلٹ کر رکھ دیں گے ایک ہزار کا لشکرہ جلٹار لے کر وہ ہملاور ہو گئے تھے تو حضور نے بھی اس موقع کے اوپر اسی نویت کا سوال کیا ہے جس کے جواب میں انہوں نے کہا انسار نے کہ غالباً آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے یعنی پہلے تو وہ خاموش رہے اور قریش اور مہاجرین زیادہ بات کرتے رہے کھڑے ہو کر تو جب آپ نے دو تین مرتبہ بات دہرائی تو انہوں نے کہا کہ غالباً آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے ہم وہ نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ کہیں کہ آپ جائیے آپ اور آپ کا پروردگار جا کر لڑے اس کے بعد ہم آ جائیں گے نہیں آپ ہمیں لے کر نکلیں گے اور سمندر میں بھی چلے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اسی نویت کا جواب بھی ہے کہ انہوں نے بھی گویا سارے پہلو جو ہیں ان کو درمیان سے اٹھایا اللہ نے بنا لیا ہے ہم بددگار ہیں آپ کے اور بات یہ ہے کہ کیوں بددگار نہ ہوں ہم ایمان لائے ہیں آپ گوا رہے ہیں کہ بے انہا مسلمون ہم سرکش نہیں ہیں ہم سرف گندہ ہو چکے ہیں اس کے بعد ایک بڑی غیر معمولی دعا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس دعا کی طرف بڑے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو انہوں نے کہا ناہنو انسار اللہ اور یہ کہنے کی بجائے کہ ناہنو انساروں کا الاللہ یہ درمیان کے سب جملے اڑا دیئے اس میں کیا چیزیں ہیں جو پیش نظر رہنی چاہیے ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ سیدنا مسیح کے ارشاد میں جو لفظ تھا نا الہ یعنی میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اس رب کی طرف جانے میں تم میرے مددگار بنتے ہو تو یہ جو الہ ہے یہ اس مسافت کو واضح کر رہا ہے جو راہ اور منزل کے درمیان ہوتی ہے یعنی ان کے سامنے آگے ایک منزل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی مراحل پیش آ سکتے ہیں تو دائی کی حصیت سے وہ دعوت دینے والے تھے ان کے شاین شان یہی تھا کہ وہ اپنے مخاتبین کو اس راہ کی مشکلات اور درمیان کی مسافت سے آگا کر دیں تو انہوں نے پورا جملہ بولا ہے یعنی پوری بات واضح کر دی ہے کہ پروردگار کی طرف سے کوئی فیصلہ ہونا ہے اس فیصلے پہ مجھے لبیک کہنی ہے اس طرف مجھے جانا ہے اور اگر تم میرا ساتھ دے سکتے تو دو ہماریوں کے جواب میں فیدویت کا جوش ہے گویا انہوں نے یہ ساری مسافت ایک ہی جس میں طے کر لی اور دعوت حق کا ایک بڑا نازک مرحلہ ہے اس میں ان کے جذبے کے شاین شان یہی بات تھی یعنی ان کی طرف سے جواب یہی ہونا چاہیے تھا اور دعوت دینے والے کی طرف سے اسی طرح بات کو توضیح میں بیان ہونا چاہیے تھا تو یہ چیز جو ہے یہ بہت توجہ کرنے کی ہے کہ دعوت دینے والے کو کس مقام پر کھڑے ہو کر بات کرنی چاہیے اور جواب دینے والوں کے لیے اعلیٰ ترین مرتبہ اور اعلیٰ ترین مقام کیا ہے اب یہ کچھ قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ دعوت دی تو اس کے جواب میں کیا کیا چیزیں ہیں جو مدد کے مزمرات کی حیثیت رکھتی ہیں یعنی مدد مانگی ہے تو کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں تو اس کو انہوں نے بیان کیا پہلے تو یہ بیان کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں جب ہم ایمان لائے ہیں تو پھر ہمارا کام یہی ہے کہ ہم سرف گندہ ہو کر کھڑے ہوں آپ گوا رہیے کہ ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں ربنا آمنہ بیمان زلطہ کہتے ہیں پروردگار اب گویا بات ادھر ہونا شروع ہو گئی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح درمیان سے نکل گئے ہیں ربنا آمنہ بیمان زلطہ انہوں نے کہا پروردگار آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم نے اس کو مانا ہوا ہے یعنی یہ جو قرآن نے یہاں طریقہ اختیار کیا ہے بس اس کی لطافت کی آدمی دادی دے سکتا ہے جملے چند ہیں ایک دعوت دینے والے کا اسلوب ہے وہ پوری بات بیان کر کے بہت دیمے لبو لہجے میں کہتا ہے میں اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہونے والا ہوں کون مددگار بنتا ہے جواب دینے والے ایک ہی جست میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اس کو ایک طرف چھوڑتے ہیں اور اپنے رب سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ربنا آمن نبیمان زلطہ پروردگار یعنی یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھے ہم ایمان لائے ہوئے اس چیز پر جو آپ نے نازل کی ہے وَتَّبَانَ الرَّسُولُ اور ہم نے رسول کی پیروی کا فیصلہ کیا ہوا ہے یعنی ہم اس جگہ پہ تو نہیں کھڑے فَقْتُبْنَ مَا شَاهِدِينَ سو آپ ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ تو ہمارا نام سرے فیرست رکھ لیں آپ ہمیں لکھ لیں کہ ہم اس کی گواہی دینے والے ہیں اس وجہ سے اس کا کوئی سوال نہیں کہ ہم پیچھے ہٹیں گے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے پوری طرح وہ تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ کہاں کھڑے تھے جو ان کے قریبی ساتھی تھے اور کس طرح وہ سمجھے ہوئے تھے بات کو اور ایمان کے تقاضوں کو کس طرح محسوس کرتے تھے سیدنا مسیح نے جو بات کہی انہوں نے جو جواب دیا اس میں یہ ساری تصویر آ جاتی ہے تو یہ ہوا اور اس طریقے سے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حق ہم پر واضح ہے ہم اس کے چھپانے والے نہیں ہیں دوسروں کے لیے اس کی گواہی دینے والے بن کے رہیں گے یہاں بھی ہمارا نام لکھ جئے قیامت میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھا جائے حق کو چھپانے والوں میں نہ لکھا ہوا یہ پوری بات انہوں نے بیان کر دی ہے فرمایا کہ یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کر دی یعنی وہ جو چیز انہوں نے محسوس کی تھی کہ یہ کفر پر اب آ گئے ہیں تو جب کوئی قوم اس درجے میں کفر پر آتی ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کرتی کہ وہ انکار کر دیتی ہے اب چونکہ اس وقت کے پیشوہ مذہبی رہنما یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دعوت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا استدلال سے علم و عقل سے اس کی نفی نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کیا جائے اگر خاموشی اختیار کریں اور دعوت کو پنپنے دیں تو کچھ دیر کے بعد زمین پاؤں کے نیچے نکل جاتی ہے یعنی کہہ سکتا ہے ایک آدمی کہ ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کر لیا تو آپ نہ مانے لیکن وہ نہیں مانے گے تو کیا لوگ بھی اندے اور بہرے بن کر کھڑے رہیں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے اور مذہبی پیشوائیت اس اندیشے کو محسوس کر لیتی ہے کہ اب اگر یہ دعوت جس مرنے پر یہ پہنچ گئی ہے یعنی ایک پرحلت اس کو وہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی نمائع ہو جاتی ہے کہ اگر یہ ماننے والے نہیں ہیں تو دعوت کا رخب عوام کی طرف ہوگا یعنی اب جو دوسرے لوگ ہیں ان تک پہنچنا شروع ہو جائے گی جب وہ ان تک پہنچنا شروع ہوئے گی اور حقیقت واضح ہونا شروع ہوگی تو ان لوگوں کے پاؤں کے طرح سے زمین نکلنا شروع ہو جائے گی جو کچھ بھی لوگ ان کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں اعتماد آہستہ آہستہ متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ نازک مرحلہ ہوتا ہے جس پر ہمیشہ ہی تاریخ میں جو پہلے سے مذہبیت موجود ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب آدمی کا خاتمہ کر دی جائے یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جس کو قرآن نے بیان کر دی ہے جہاں پر مکرو و مکر اللہ یعنی یہ ہوا انہوں نے اس طریقے سے یہ بات کہی محسوس کر لیا انہوں نے کہ یہ مرحلہ آگیا ہے اور ادھر بنی اسرائیل نے ان کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کر دی فرمایا کہ انہوں نے کرنا شروع کر دی وہ مکر اللہ نے بھی کرنے شروع کر دی یعنی یہ بالکل اس طریقے سے دونوں جملے آگئے ہیں کہ جیسے ہی قوم کے پیشوہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ بھی اپنی تدبیر شروع کر دیتا ہے پیغمبر کے معاملے میں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو تنہا چھوڑ دیں وہ اللہ کے رسول تھے اب گویا وہ وقت آ گیا کہ قوم نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ اب پیغمبر کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو تدبیر انہوں نے کرنا شروع کی اپنے طریقے سے اللہ نے اپنی تدبیر شروع کر دی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور فرمایا کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اللہ کے مقابلے میں کس کی تدبیر چرے گی اس کے بعد آگے اس کو بیان کیا ہے کہ پھر وہ پوری کی پوری تدبیر جو اللہ تعالی نے فرمائی اور جس کے مطابق پھر فیصلہ سنایا وہ کیا تھی آگے وہ بیان ہوا ہے یہ جو تدبیر کا معاملہ ہے یعنی انہوں نے کیا تدبیریں کی پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایات کو توڑنے اور بزرگوں کی توہین و تحقیر کرنے کا الزام لگانے شروع کر دی یہ جب آپ انجیل پڑھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ کیا مرحلہ ہے عوام استدلال کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ ان کے جذبات بڑھکا دیے جائیں بالکل یہی کام کیا انہوں نے ایک ایک شخص کو وہ متنبع کرتے اور یہ توجہ دلاتے کہ یہ تو اصل میں ہمارے سارے بزرگوں کی روایات کے خلاف کھڑا ہے ہمارے اسلاف کی روایات کو اس نے توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ علامہ اقبال نے جعوید نامے میں ایک مقام پر ابو جہل کا نوحہ نکل کیا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی ابو جہل کھڑا ہے اور کھڑا ہو کے نوحہ پڑھ رہا ہے کہ میرا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے داگ داگ ہو رہا ہے اور یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے تو کعبے کا چراغ گل ہو جائے گا یعنی وہ اس جہاں کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد سیرا لاوہ اقبال نے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس منفی اسلوب میں پیش کیا ہے یعنی ابو جہل اسے کیسے دیکھ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نام و نصب کا خاتمہ کر دیا گیا ہے ہماری روایات پامال کر دی گئی ہیں ہم کس شرف رکھنے والی قوم تھے اب یہ کہتا ہے کہ گورے اور کالے سب برابر کر دی گئے ہیں یعنی وہ دعوت کو اس اسلوب میں پیش کیا انہوں نے تو یہ صورت ہے کہ جس صورت کو مذہبی پیشواہ بالخصوص استعمال کرتے ہیں کہ دیکھئے آپ متاثر نہ ہوں ان کی بات نہ سنیں یہ ایسی چیز نہیں ہے یہ تو ہمارے اسلاف کی تحقیر کرتے ہیں دیکھئے بڑے بزرگوں کے مو آتے ہیں فلاں پر تنقید کر دی وہ حضرت مسیح کرتے بھی تھے یعنی حضرت مسیح کی وہ تنقیدیں موجود ہیں اچھا دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج بھیج کے ان سے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیئے کہ وہ تو اپنی دعوت اپنے طریقے سے پیش کرتے تھے انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے طریقے سے جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا مجھے کیا بات کہنی ہے کب کہنی ہے ایک حکمت ہوتی ہے نا اس کی تو ایسے سوالات کرانے شروع کر دیئے کہ جس سے کوئی ایسی بات ان کے مو سے نکلے جس میں کفر یا ارتداد کا فتوہ لگا جا سکے مذہبی معاشروں کے اندر یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے یہ کام یہود کے فقیوں نے بھی کیا فریسیوں نے بھی کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام چونکہ تمثیلوں میں گفتگو کرتے تھے تو ان کی تمثیلوں اور تشبیعوں کے اندر سے اپنی دانست میں انہوں نے وہ معاد فراہم کر لیا جس کی بنیاد پر ان کے واجب القتل ہونے کا فتوہ دیا جا سکے یہ سائی صورتحال انجیل سے آپ پر واضح ہو جائے گی تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں ملک میں سیاسی اقتار رومیوں کا تھا اس وجہ سے انہوں نے ان کو بڑکانے کے لیے معاد فراہم کرنے کی کوشش کی یعنی ایک معاد وہ تھا جو عوام کو بڑکانے کے لیے چاہیے تھا تو وہ سوالات کے ذریعے سے نکالنے کی کوشش کی دوسرا معاد وہ تھا جو انہوں نے رومیوں کو متواہش کرنے کے لیے نکالنا شروع کیا پہلے خراج کی ادائیگی کے بارے میں سیدنا مسیح سے سوال کیا گیا وہ سوال نقل ہوا ہے انجیل میں کہ یہ بتائیں کہ یہ ٹیکسٹ دیتے ہیں ہم رومیوں کو ہے نا ایک نازک مسئلہ ہوتا ہے حکومت کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر تو سیدنا مسیح سے یہ سوال پوچھا گیا لوگوں کو بھیجا گیا کہ وہ پوچھیں کہ یہ ٹیکسٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ اگر تو سیدنا مسیح یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا کام تو ہو گیا یعنی اس کے بعد پھر رومین امٹ لیں گے پھر تو پروپیگنڈا بہت آسان ہے کہ یہ تو ٹیکسٹ دینے سے لوگوں کو روک رہا ہے خراج دینے سے لوگوں کو روک رہا ہے یہ اگر وہ نہیں کہتے اور یہ کہتے ہیں کہ دو تو کہا جائے گا کہ دیکھو دین و شریعت کے معاملے میں یہ کہتا ہے کہ رومیوں کی پیروی کرو یہ نازک صورتحال ہے جو ان کے لئے پیدا کر دی گئی اسی کا وہ جواب ہے جو انجیل میں نکل ہوا ہے کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے خدا کو دو جس سے بعد میں پوری سیکلرزم کی فلسفی برامت کی گئی ہے یہ درہا ہے کہ وہ بات ہی بالکل اور ہے اور ایک خاص محل میں کہی گئی ہے کہ جب غلامی میں پڑے ہوئے ہو تو اس وقت میں تمہیں کیا کہوں اس محکومی میں تم نے ٹیکس دینا ہے ایک حکومت تم پر قائم ہے لیکن خدا کے بھی کچھ حقوق ہیں جو تم کو ادا کر رہے ہیں بڑا ہی بلیگ جواب انہوں نے دیا ہے لیکن یہ بھی ایک سازش تھی اور اسی کا ایک حصہ تھی جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا میں اس لفظ کی تشریح کر رہا ہوں قرآن نے کہا ما کرو انہوں نے تدبیریں کی کیا تدبیریں ہیں جو انہوں نے تو ایک تدبیر انہیں یہ کی اچھا پھر اس کے بعد سیدنا مسیح کا ایک خاص انداز تھا جس کو پہلے میں واضح کر چکا وہ سردار کی طرح کلام کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کا اندازی ہوتا اور سیدنا مسیح کے تو کیا کہنے جس طرح وہ بات کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ با اختیار شخصیت بول رہی ہے اس سے یہ مضمون پیدا کیا گیا کہ یہ تو حصل میں اپنی بادشاہت رومیوں کے مقابل میں قائم کرنا چاہتا ہے اور یہ بہت آسان بھی تھا ان کے جملے ان کے فکریں ان کا جو اسٹائل تھا خاص اس سے یہ چیز نکالنے کی کوشش کی گئی اور آخر میں پھر چوتھی تدبیر انہوں نے یہ کی کہ سیدنا مسیح کے جو بارہ شاگرد تھے ان میں سے ایک شاگرد یہودہ کو جو بدقسمتی سے منافق تھا رشوت دے کر اس بات پر رازی کر لیا کہ وہ آجناب کی مقبری کر دے وہ رات کو کوہ زیتون پر چلے جاتے تھے تو وہ اس وقت کہا ہوں گے چونکہ لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم ساتھ چلتا تھا تو اس طرح ان کو گرفتار کرنا ممکن نہیں تھا پکڑنا بھی ممکن نہیں تھا اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ کام بھی کیا گیا یہ تدبیریں ہیں جو انہوں نے کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم نے بھی اپنی تدبیر کی وہ تدبیر کیا تھی اس کا اعلان کر دیا گیا وہ تو خدا کو تو اپنا معاملہ ایسی کرنا ہوتا ہے فرمائے بللہ خیر الباکرین یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنی شروع کی اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے اس کال اللہ جب اللہ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو کہا یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفق میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا میں تجھے قبض کرلوں گا ورافعو کا علیہ اور اپنی طرف اٹھا لوں گا ومطاہرو کا من اللذین کفرو اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا وجائل اللذین اتبہو کفوک اللذین کفرو الہ یوم القیامہ اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک تیرے ان منکروں پر غالب رکھو انہوں نے یہ تدبیریں کی ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ثم ایلی مرجیوکم پھر تم کو بلاخر ہمارے پاس آنا ہے تم سب کو بلاخر میرے پاس آنا ہے فاکم بینہم بینکم فی ما کنتم فیہ تختلفون سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو یعنی اس وقت تو فیصلہ اس طرح نہیں سنایا جا سکتا یہ فیصلہ میں دنیا میں اس طرح سناوں گا اور اس کے بعد میں قیامت میں تم سب کو اپنے سامنے ایک اٹھا کروں گا اور پھر اپنا وہ فیصلہ سناوں گا کہ جس فیصلے کے بعد کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے باقی نہ رہے گا اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ سب بڑی وضاحت کا تقاضہ کرتی ہیں قرآن مجید نے ایک ایک کر کے گویا سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بیان کر دی آپ دیکھیں کہ اس میں الہ یوم القیامہ تک کے الفاظ آگئے ہیں پورا معاملہ بیان کر دی ہے یہ معاملہ اس شان کے ساتھ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں بنی اسرائیل ہیں جن کا معاملہ عام قوموں کا نہیں ہے ان کے ساتھ عمومی قانون نہیں ان کی طرف سیدنا مسیح علیہ السلام خدا کی آخری حجت کے طور پر آئے ہیں ان کے انکار کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا اب معاملہ ختم ہو گیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان کے درپے آزار ہونے والے ہیں یہ ان کو پکڑوانے کی کوشش کرنے والے ہیں بلکہ سولی چڑھا دینے کے لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا اعلان کیا ہے تو یہ بتایا کہ یہ کیسے ہوا علوہیت مسیح کے معاملے میں ایک ان کی پیدائش اور غیر معمولی موجزات ہیں جو نصارہ کی گمراہی کے باعث بنے ہیں دوسرے ان کے ساتھ آخر میں کیا معاملہ ہوا یعنی پھر کیا ہوا اس کو قرآن مجید نے بیان کیا تو پہلی چیز یہ فرمائی کے وفات دوں گا دوسری یہ کہ اپنی طرف اٹھا لوں گا تیسری یہ کہ میں تمہیں ان سے پاک کروں گا اور چوتھی یہ کہ تیرے ماننے والوں کو ان پر غالب کیے رکھوں گا یہ چاروں باتیں وضاحت کا تقادہ کرتی ہیں ان پر ہم انشاءاللہ نزیز اگلی نشست میں گفتگو کریں گے اب آپ ان آیات کا سادہ ترجمہ سنگیے ارشاد فرمایا ہے پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ میری قوم کے یہ لوگ ہر حال میں آمادہ انکار ہیں تو اس نے ہواریوں سے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے پروردگار ہم نے اسے مان لیا ہے جو آپ نے نازل کیا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رسول کی پیر بھی اختیار کر لی ہے سو آپ ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شون کی اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر رہا ہے اس وقت جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا پھر تم سب کو بلاخر میرے پاس آنا ہے سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے اکولو قولی حالا وستغفر اللہ لی و لکو